موسیقی بچپن میں ایک تو میں معذور تھی جا نہیں سکتی تھی ایک ماں باپ کی غربت کی حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے پڑھا بھی نہیں سکتی شوق تو بہت تھا قرآن نے پاک میں نے پڑھا ہے اس کی وجہ سے میں بہت دیکھ سکتی بھی ہوں پڑھ سکتی بھی ہوں اگائی کا مجھے پتہ چلا میری بیٹی جاتی ہے وہ در نیچے والے سکول میں وہ آئی ہے اس نے بولا ہے کہ امی باجی نبیلا اور میڈم پروین وہ ایک اور سکول کھو رہی ہیں میں نے بولا کہ کون سا یہ جو ہے تو بولتی ہیں بڑی بڑی عورتوں کو پڑھانا پہلے دو دن تو وہ شور کرتی رہی ہے میں نے ایسی توجہ ہی نہیں لی پھر میں نے سوچا ہے اپنے دل میں اپنے ذہن میں کہ اچھا ہے جب مل رہی ہیں تو دیکھو میں بھی ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں میں نے بولا باجی کو بول کے کتابیں مجھے بھی دے وہ لے کے آئی ہے کتابیں باجی کے ساتھ آئی ہے نبیلا ساتھ آئی ہے اس نے ڈیٹ ڈالی ہے میں نے لکھنا شروع کر دی ہے اور اب اتنا اچھا میں لکھیا ہے اتنا اچھا میں نے وہ کیا ہے کہ نبیلا اور وہ میڈم پروین دونوں بولتی ہیں کہ سب سے اچھا آپ کا کام ہوئے جب بچے سکول سے آتے ہیں تو میں چیک تو کرتی تھی مگر مجھے پتہ تھا نہیں تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اب میں جب وہ آتے ہیں میں دیکھتی ہوں میں نے بولا یہ ڈیٹ تو اس ڈیٹ کی لگی ہے یہ جہاں پہ اس ڈیٹ لگی ہے بچے جو پڑھ کے آتے ہیں ان کا جو لکھا ہوا ٹھیک اوگلو تو وہ بھی میں دیکھ لیتی ہوں اب جو بوکس مجھے ملی ہے میں صبح بھی بیٹی کو بتا رہی تھی میں سبزی کاٹ رہی تھی میں نے بیٹی کو بولا ہے کہ کل جو میں نے کتاب پورا دن لی ہے اس میں اتنی اچھی اچھی کانیاں لکھی ہوئی ہیں صحت اور صفائی کی طرف سے کہ ہم وہ شروع کر دینا اپنانا تو ہم لوگ بیمار تو اللہ کی طرف سے آتی تو ہے لیکن ہمارے آتھ میں بھی تو ہوتی ہے برطن صاف رکھنا جگہ سبزی پکانی ہے دو کے پکانی فروٹ کھانا دو کے کھانا یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے صحت صفائی کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے ان کتابوں میں ہر کسی کی مدد کرنا بہت اچھا ہے مگر ہم جیسے لوگ جو ہیں معذور ہیں آپ آچ ہیں بلکل کسی جگہ جا آنی سکتے ان کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے